اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تحقیق کر رہا تھا سات آسمانوں اور سات زمین سے متعلق ٹاپک پر اس پر آپ کو پہلے بھی میں بہت سارے دروس دے چکا ہوں سات آسمانوں اور سات زمین سے متعلق لیکن سات کی عدد سے متعلق چند دلچسپ معلومات میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کے ذخائر سے دیکھیں گے کہ حدیث مبارکہ کی طرح صحابہ اکرام اور اسی طرح علماء امت کی کئی فرامین میں سات کے عجائبات کا ذکر ہمیں ملتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک اکیلا ہے طاق ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتا ہے اللہ پاک نے دنیا کے دنوں کو اس طرح بنایا کہ وہ سات کے گرد گھومتے ہیں انسان کو سات چیزوں سے بنایا ہمارا رزق سات چیزوں سے پیدا کیا ہمارے اوپر سات آسمان بنائے اور نیچے سات زمینیں سب اندر بھی سات بنائے سورہ فاتحہ کی بار بار تلاوت کی جانے والی آیات کو بھی اللہ نے عدد اس کا سات رکھا قرآن کریم میں سات قسم کے نسبی رشتوں سے نکاح ممنوع اور خرام قرار دیا قرآن کریم میں وراثت کو سات قسم کے ورسا کے لیے بیان فرمایا اور ہم سجدہ بھی سات آزا پر کرتے ہیں حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواف کعبہ کے سات پھیرے لگائے صفہ و مروہ کے درمیان سعی کے بھی سات چکر اور جمرات کی رمی میں بھی سات کنکریا یہ تمام تفصیلات حلیت الاولیاء کی جلد نمبر ایک صفہ 392 رقم 1123 پر آتے ہیں حدیث نمبر اور الرود الفائق میں پیچ نمبر 50 پر حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا فرمان ہے کہ جنت میں علماء کرام عام مومنین سے سات سو درجات بلند ہوں گے اور ہر دو درجوں کے دنمیان پانچ سو سال کی مسافت ہوگی اسے قوت قلوب کی جلد نمبر ایک صفہ 241 پر بیان کیا گیا ہے صحابی رسول حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہر روز سات مرتبہ یہ پڑے یہ سورہ توبہ کی آیا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پھر اگر وہ مو پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے تو فرماتے ہیں کہ جو ہر روز سات مرتبہ یہ آیاء مبارکہ پڑھے گا تو اللہ کریم اسے اخروی تمام اہم امور میں کفائیت کرے گا یہ بھی قوت القلوب کی جلد نمبر ایک صفہ 21 پر آتا ہے اسی طرح علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام سات روز تک مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے الحاوی للفتاوہ کی جلد نمبر دو صفہ 23 اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سات کا عدد افضل آداد میں ہے جسے آپ نے فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر چھے پیج 232 پر بیان فرمایا ہے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ سات کے عدد کو دفع ضرر و آفات میں ایک تاثیر خاص ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال شریف میں فرمایا کہ مجھ پر سات مشکوں سربستہ کا پانی ڈالو صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے گھر تشریف لائے تو آپ کے مرض میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایسے سات مشکیزوں کا پانی بہاؤ جن کے بندھن نہ کھولے گئے ہوں بخاری شریف کی روایت ہے حدیث 4442 سات 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 کی تعداد کے کچھ اور اجائے باز آپ سے ذکر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد کی تعداد بھی ساتھ ہے جس میں تین صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں ہیں قرآن کریم میں جن صورتوں کے شروع میں سبحی یسبحو سبحی کے الفاظ آتے ہیں تو ان صورتوں کی تعداد بھی ساتھ ہے جس میں سورہ بنی اسرائیل ہے سورہ حدید ہے سورہ حشر ہے سورہ صف ہے سورہ جمعہ ہے سورہ تغابن ہے اور سورہ آلہ ہے اسی طرح جہاں تک حروف مقطعات کا تعلق ہے جیسے الف لامیم الف رام را تو ایک حروف مقطعات میں سے ہے حامیم یہ بھی قرآن کریم میں سات سورتوں کے شروع میں آیا ہے وہ سورتیں ہیں سورت المومن سورہ حامیم سجدہ سورت الشورا سورہ زخرف سورہ دخان سورہ جاسیہ اور سورہ احقا اچھا قرآن کریم کی منزلیں بھی ساتھ ہیں پہلی منزل میں تین سورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ اور چھٹھی میں تیرہ جبکہ ساتویں منزل میں سورہ قاف سے آخر تک سکسٹی سکس سورتیں ہیں صحابہ کرام نے اسے یوں ہی تقسیم کیا ہوا تھا اور اسی طرح تلاوز فرماتے تھے اچھا جہنم کے طبقات بھی ساتھ ہیں اللہ پاک ابلیس کے پیروکاروں کو سات گروہوں میں تقسیم فرمائے گا اور ہر گروہ جہنم کے ایک طبقے میں رہے گا اس کا سبب یہ ہے کہ کفر اور گناہوں کے مراتب چونکہ مختلف ہیں اس لیے جہنم میں دخول کے لیے ان کے درجات بھی مختلف ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سات طبقات کو انسان کے سات آزائے بدن کے مطابق بنایا گیا ہے وہ آزائے کچھ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک آکھ ہے ایک کان ہے ایک زبان ہے ایک پیٹ ہے ایک شرمگاہ ہے ایک ہاتھ اور پاؤں کیونکہ یہی آزا گناہوں کا مرکز ہیں اس لیے ان کے وارد ہونے کے دروازے بھی ساتھ ہیں حاشیہ الصاوی علی الجلالین یہ آیہ نمبر 44 سورة الحجر کے تحت جلد نمبر تین صفحہ 1043 پر یہ آتی ہیں تفسیرات اور اس کے علاوہ مکاشفت القلوب کے پیچ نمبر 190 پر بھی تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور نمبر 7 یعنی کہ ساتھ کا عدد اور اس سے متعلق قرآن کریم کی چند تفصیلات عادی سے مبارکہ کی چند تفصیلات اور صحابہ کرام کے آثار اور ساتھ ساتھ علماء دین کے زمین میں کیا اقوال یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اس درس میں یک جا کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش ہے اللہ تعالی ہماری محنت ان کو قبول فرمائے اور ہماری مدد فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاوری محنت مجھل جایل مجھل یا رب العالمین مجھل